موسیقی انفو ورڈ کے دوستو اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانچ مائی سے انڈیا اور چینہ کے درمیان لداخ سرحد پر شدید جڑپے جاری ہیں اور بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بغیر ہتھیار کے ایک دیسرے کو مار رہے ہیں اور وہ انڈیا فوج کی مکمل طور پر انسلٹ کر رہے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا فوج بینر اٹھا کے کھڑی ہے ان سے معافی مانگ رہی ہے اور ان سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ وہ ان کے علاقے سے واپس چلے جائیں ابھی آپ کو میں بالکل لیٹسٹ نیوز دینے جا رہا ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں ابھی آپ کو میں بالکل لیٹسٹ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ چینی فوج نے لڈاہ کی ایک بہت بڑی وادی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے جس میں دس ہزار فوجیوں کو شامل کیا گیا ہے یہ جو چائنہ اور انڈیا کے درمیان جھڑپے ہیں یہ بنیادی طور پر اس علاقے میں انڈیا کی طرف سے ایک سڑک کی تعمیر کی وجہ سے شروع ہوئی ہے کیونکہ یہ جو حصہ ہے یہ مقبوضہ کشمیر کی طرح دونوں ملکوں کے درمیان ایک متنازعہ علاقہ ہے اور اس میں کوئی بھی اپنی مرضی سے ڈیویلپمنٹ نہیں کر سکتا اور اس پر بھی انڈیا نے کشمیر کی طرح مکمل کرفیو لگایا ہوا تھا اور اپنی مرضی سے اس کو اپنے ملک میں شامل کر لیا اب جو ریپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق تقریباً دو ماہ سے چائنیز اور انڈیا افواج ایک دوسرے کے سامنے کھڑی رہی ہیں اور اب جو ہے پچھلے ایک ماہ سے وہاں پر چائنہ کی افواج کی طرف سے غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہیں جس میں وہ اپنی افواج کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ مختلف جو اور جنگی ساز و سمان ہے وہ بھی وہاں پر اکٹھا کر رہا ہے اس کے علاوہ وہاں پر بارڈر کے ساتھ جو اس کا ایک ائر بیس ہے وہاں پر بھی وہ مختلف قسم کے جو جنگی جہاز ہیں ان کو ڈپلائی کر دیا ہے اب پانچ ماہ کو انڈیا کو اس وقت ایک جھٹکہ لگا جب تقریباً پانچ ہزار چینی فوجی دریائے گلوان میں داخل ہوئے اور اس کے بعد بارہ ماہ کو پنگون جیل کے سیکٹر میں بھی اسی طرح کا ایک اور حملہ کیا اس کے ساتھ ہی جنوبی لدا اور نکو میں ڈمچوک کے قریب بھی چھوٹی چھوٹی حملہ آور جڑپے ہوئیں ابھی کل ہی چینیز پریزیڈنٹ نے اپنی افواج کو مکمل طور پر الڑ کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان کسی بھی وقت مکمل لڑائی شروع ہو سکتی ہے اب بنیادی طور پر یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا یہ دراصل جو مختلف انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ سی پیک منصوبے کو سبوتار کرنا چاہتی ہیں اور اس کی وجہ سے چائنہ نے خطرے کو بھامتے ہوئے لداکھ پر اپنی فورسز پہنچا کر وہاں پر یہ جھڑپیں شروع کی تاکہ وہ تمام تر توجہ جو ہے اس کی طرف منتقل کر سکے اب ایک اور ریپورٹ کے مطابق چائنیز افواج نے بصرف گلون ندی کے مقام پر بھی تقریباً سو کے قریب ٹینٹ لگا دیئے ہیں اور وہاں پر پانچ ہزار فوجی بھارتی لداکھ کے علاقے میں داخل کر کے ایک ویلی پر قبضہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق لداکھ میں چین نے بھارت کو ناکوں چنے چوا دیئے ہیں متعدد فوجی گرفتار کر لیے اور اکثر نے بھاگ کر جان بچائی اطلاعات کے مطابق لداکھ اور سکم کی صرات پر چینی فوج کی نقل و حرکت سے فارت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج زیر زمین بینکر بھی بنانے میں مصروف ہے جبکہ کچھ بھارتی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں نے بھاگ کر جان بھی بچائی ہے تو ناظرین اب ہمیں جو سیچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو چائنہ اور پاکستان دونوں مختلف سیکٹر سے انگیج کریں گے کیونکہ لداکھ اور کشمیر میں جو اس نے آرٹیکل کو منصوب کیا ہے اس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں بہت گہری تشویش پائی جاتی ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مختلف انٹرنیشنل قوتیں بھی اس میں مداخلت کر سکتی ہیں لیکن ابھی تک امریکہ نے بھارت سے معذرت کر لیا ہے کہ وہ اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ مودی سرکار نے امریکہ کے سردہ ٹرمپ سے ریکیسٹ کی تھی کہ وہ اس میں انٹروین کریں لیکن ٹرمپ نے معذرت کر لیا ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ صورتحال ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کرتے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں